اس وقت میں کلے کے چھت پہ ہوں اور یہ میں دکھا رہا ہوں کلے کے چھتے ہیں جو ریڈ دکھائی دے رہا ہے آپ کو یہ کلے کا مین گیٹ ہوا کرتا تھا اور جتنا بھی یہ سامنے سے تھے یہ سارے انکرویجمنٹ ہو گئے یہ پورا اس کلے کا گرونڈ ہوا کرتا تھا جب یہاں پہ جو بات چاہ رہ رہتا تھا یہ سارے اس کا یہ کچھ گرونڈ ہوتا تھا یہاں سے ہم سارے آفیسرز آئے ہیں اور یہاں سے ہم اس اے ڈی صاحب ہیں ہمارے ایک اور پیو صاحب ہیں اور دوسرے اشتہاق جی ہیں آزم جی ہیں تو ہم سارے اس کے لوگ کو دیکھنے آئے ہوئے ہیں تو یہاں سے میں یہ ویڈیو لے رہا ہوں اور دیکھو کتنا دور ہے جو مین گیٹ تھا اس کے لئے کا یہ یہ جو میں اس وقت دکھا رہا ہوں زوم کر کے ریڈ والا یہ اس کا مین گیٹ تھا اور اس کے اندر یہ سارے کتنی دکانیں بس ٹینڈ وغیرہ سب کچھ اس کے اندر بن گیا ہے تو یہاں سے ہی پتہ لگتا ہے کہ اس کلے کے آگے کتنی جگہ کھالی کھالی تھی یہ اس کے سامنے سے کلے کے سامنے سے جو گرونڈ ہے اگر آپ نے اس کلے کی ہسٹری آپ نے اگر معلوم کرنی ہے زاکر بھلیسی کے یوٹیوب پہ آپ جا سکتے ہیں اس نے پوری ہسٹری اس کلے کی بتائی ہے تو وہاں سے آپ کو پوری اس کلے کی ہسٹری آپ کو معلوم ہو سکتی ہے تو کیونکہ میں نے سنا تھا اس کی یوٹیوب پہ تو آپ لوگ بھی اگر اس کی پوری ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو زاکر بھلیسی کے نام سے یوٹیوب آپ کھول سکتے ہیں اور وہاں پہ اس کی پورے قلعے کی جانکری لے سکتے ہیں کیونکہ وہ پوری ہسٹری اس کی آپ کو اچھی درستے وہاں سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے باقی میں ابھی بھی اس قلعے کے آپ کو پورے میں نے آج یہ ویڈیو شوٹ کیے لیکن تقرمہ یہ قلعہ اتنا بڑا ہے تقرمہ میں صرف کوئی 30-35% ہی دکھا پایا ہوں اس قلعے کا تو اس قلعے میں یہاں پہ سارے جتنے بھی دفاتر تھے وہ سارے اسی قلعے میں پہلے ہوا کرتے تھے لیکن جب بہنچال آ گیا تھا اس کے بعد یہ انسیف ہو گیا تھا یہاں پہ دفتر کوئی رکھنا بہت تھی یہ دینجرس تھا تو اس کے بعد یہاں سے سب دفاتر کو نکالا گیا اب یہ قلعہ اس کو تو بہت ساری مرمت کرنے کی کوشش بھی کی ہے تو یہ ابھی میں یہاں سے اوپر سے اس کا باہر کا ویو آپ کو دکھا رہا ہوں بہت ہی اچھا ویو ہے ابھی اس میں کچھ یہ دیکھو کتنے بڑے بڑے پیلرز یہ جیسے لگتا ہے یہ پیٹرول پامپ نیچے دکھائی دے رہے ہیں کتنا خوبصور مناظر طب کا ہوتا جب یہاں کے سامنے سے یہ دکانیں اگرانی ہوئے ہیں اس کے بیک والی سائٹ سے اب ہم اس کے بیک والی سائٹ سے جا رہے ہیں پہلے ہم اندر اوپر والی چھت پر چڑے تھے اب اس کے بیک سائٹ سے ہم اندر چلے جائیں گے اس کے اندر ابھی میں یہ دیکھو یہاں سے اب ہم اندر جا رہے ہیں سارے آفیسر جو ہے یہاں اندر جا رہے ہیں اس کو دیکھنے ایڈی سو صاحب ہیں ٹی ایسو آزم صاحب ہیں پی او صاحب ہیں میں ہوں دوسرے ہمارے منیجر اشتحاق جی ہیں ہم سارے اس کی لوگ دیکھنے جا رہے ہیں دیکھیں اندر کا حصہ ایک سائٹ کا یہ دیکھو یہ ٹوٹا ہوا تھا یہ اب نیا اس کو بنایا گیا ہے دوبارہ اس میں ہیٹے وغیرے دیوارے وغیرے دیو ہی ہے لیکن ابھی بھی بلکل خستہ حالت اس کی بہت زیادہ ہے یہ میں آپ کو اندر جا کے اور دکھا رہا ہوں اور ہی اندر جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میں اس کے پورے اندر تک گز گیا تھا لیکن تب بھی میں پورا آپ کو دکھا نہیں پایا جتنا یہ بڑا ہے بہت زیادہ بڑا ہے اندر بھی نہیں جا پا ہے یہ بہر بہر سے ہی میں تقریبا سمجھو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں کوئی اس قلعے کا میں تقریبا ہوں کہ تیس پہ انتیس پرسنٹ ہی آپ کو دکھا پاؤں گا کیونکہ یہ بہت بڑا قلعہ ہے یہ دیکھیں گے میں اس کے یہ دیواریں یہ باہر باہر سے ابھی ہم یہاں سے واپس اب نکلنے لگے پیدل نیچے کے لیے روڈ کے لیے ہم اس سائٹ سے آئے تھے اور اس کی بیک سائٹ سے ہم نیچے اتر رہے ہیں یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ یہ دیوار تیویو اپر قلعہ ہے یہ تھوڑی سی انچائی پہ ہے یہ اس کے بیک سائٹ یہ اس کے بیک سائٹ لگ رہا ہے یہ جگہ سے جب یہ بلکل اچھا ہوتا تو کتنا خوبصورت یہ تھا ہوتا اب یہ ہم نیچے کے لیے اتر رہے ہیں اس کے بیک سائٹ سے اس کے روڈ اوپر تک بن گئے نیچے سے روڈ تو بہت اچھی بنی یہاں تک لیکن قلعہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے یہ پیچھے سے ابھی بھی قلعہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو بجھئے پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں تو تک کہ میں آپ کو اور سی اچھی ویڈیو دکھر پاؤں گا اللہ حافظ